آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاطری سب سے اچھی ہوتی ہے اور افسوس کہ فقر کیا کرتے ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا گائے بھی تھی خسی بھی تھا دیشی چکن بھی تھا مشلی بھی تھی اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں جو باراتی ہے جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں لڑکی کے باپ کی ماشاءاللہ کیا دعوت اس سے بہتر تھا کہ تُو مر جاتا اپنے مو سے تاریخ نہیں کرتا جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تُو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا وہ لڑکی کے باپ ہیں لڑکی دے کر غر سے وطہ کر دینا ہی شریعت میں ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے اور پھلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے بے شرم بن کر بتمیز بن کر بے شرم بن کر تُو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے کھا لیا ہے اور وہ چھوپے ہاتھ کھر کر ان کی تعریف کر رہا ہے بے شرم تُجھے شرم سے چلو پھرت پانی میں ٹھوپ کے مر جانا چاہیے تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے لڑکی والے کے سب لڑکی والے نے دعوت کی تھی وہ تو کرے گا لڑکی والے نے کہہ دیا تھا تین سو آدمی آئیں گے ہم نہیں جانتے ہیں دو چار آئٹم جہیز میں کم دے دینا لیکن خاتری میں کمی نہیں ہونی چاہیے خاتری میں کمی نہیں سیوہ میں کمی نہیں اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی شراب کا نام دوہ رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کالٹی اور کیڑا گری ختم نہیں ہو جائے گی آپ کہلائیں کہ بھکاری ہی یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے میں کہوں گا دیکھ رہے ہیں لَتُسَالُنَّنْ حَاظَ النَّعِيمِ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کپڑا لے کے گھمائیے نہ بات میں کہو گے کہ ہوا ہی نہیں گیارہ بچ گئے ہیں آپ لوگ ڈالتے جائیے گا مسجد کا معاملہ ہے اب آئیے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں سنیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرتِ قاب ابنِ مالک پچاس دن امتحان سے گزرے آپ کو معلوم ہے ان کا واقع ہے آپ نے سنا ہوگا بہت سے مولویوں یہ کسی وجہ سے غزوِ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کا سوشل بائیکارٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے پہلے کہا کہ الگ ہو جاؤ بات میں کہا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے مت آنا گھر میں جاؤ اب وہ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد حکم اور آرڈر آر سخت ہوتا ہے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو کہ اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑوں طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں نہیں نہیں طلاق نہیں صرف الگ رہو یہ ہمارے سماج کو سمجھنا پڑے گا چھوڑ دینے میں اور طلاق کے لفظ میں فرق ہوتا ہے ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی یہ صحیح لفظ ہے اور ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یہ دوسرا لفظ ہے موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا بعد میں ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے سنیے کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ دو کہا اللہ کے رسول پوچھا نہیں اللہ کے رسول تو ملی نہیں رہے جس آدمی نے خبر دی اسی آدمی سے پوچھوایا کہ یہ پوچھ کے آؤ کہ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں وہ پوچھ کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں طلاق نہیں چھوڑ دو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے ہاتھ پہ سر دباتی ہے یہ بھی خدمت تم اس سے نہیں لے سکتے ہو الگ ہو جاؤ جسمانی تعلقات اس سے قائم نہیں کر سکتے ہو انہوں نے اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیا جا مسئیبت کی ان گھڑیوں میں انہوں نے پچاس دن گزارے پچاس دن اور پورا واقعہ ہم نہیں سنائیں گی بہت لمبا چھوڑا واقعہ ہے اگر وہ واقعہ سناؤں تو پورے دو گھنٹے سی میں چلے جائیں گے مختصر یہ کہ پچاس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ان کی توبہ کو قبول کیا اور جبرائیل کو بھیج کر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاب ابن مالک کو ماف کر دیا ہے ان کی توبہ قبول کر لی ہے آپ بھی ان کو اپنا لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تقریر کی اور تقریر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے قاب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا کوئی جانت نہیں جائے ان کو خوشخبری سنائے حضرت قاب ابن مالک کو جب یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے مارے خوشی کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور سنو سنو نوجوانوں حضرت قاب ابن مالک کو جب یہ تیری بڑی خوشی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی آج مجھے آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے پچاس دن ہم نے کیسے گزارے یہ ہم جانتے ہیں پچاس دن ہم نے کیسے گزارے یہ ہم جانتے ہیں آج اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے آج اللہ تعالیٰ نے میری سن لیا ہے آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے اس لیے آج میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے یہ چیز ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو آج میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے جو بھی زمین جائداد پروپلٹی ہے جو کچھ بھی جسنا میں مالک ہوں آج سارا کا سارا میں راہ خدا میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہوں اے اللہ کی نبی آج ہمیں سب کچھ مل گیا ہے اس لیے میں اپنا سارا مال ساری دولت ساری زمین ساری پروپلٹی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی فورا لٹھے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا آئے قابب اپنے مالک تم ایسا نہیں کر سکتے ہو اپنا پورا گا پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو اگر تم اپنی پروپلٹی زمین و جائداد پورا گا پورا گا راہ خدا میں صدقہ کر دوگے تو تم سڑک پہ آ جاؤ گے تم بھگاری بن جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سب اللہ کو دے دو اور تم سڑک پہ آ جاؤ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام میں بھی آپ زیادہ نہیں پڑ سکتے ہیں ایک لیمٹ ہے میرے بھائیوں جب صدقہ و خیرات اور زکاة و خیرات زکاة میں بھی ایک لیمٹ ہے آپ کے پاس استطاعت میں تو ڈھائی پرسنٹ آپ کی اوپر فرض ہے سو روپے میں ڈھائی روپے چالیس روپے میں ایک روپیا آپ کے پاس سو روپے سو کے سو پوری زکاة نہیں دے سکتے ہو جب اچھے کام میں پورا مال خرچ نہیں کر سکتے ہو صدقہ و خیرات میں اپنی پروپرٹی اور اپنی زمینوں جائدات نہیں دے سکتے ہو تو شادیوں میں لٹا سکتے ہو فضول خرچی کر سکتے ہو باراتیوں کو کھلانے میں فضول خرچی کر سکتے ہو بارات لے جانے میں فضول خرچی کر سکتے ہو آتش باجی گولہ بارود و بندوق کی گولیوں میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو گیا میرے بھائیوں تین تین سو آدمیوں کو لے جانا دولہ کے سہرہ باندھنا گھوڑے کا انتظام کرنا بگل میں شادی ہے لیکن ماروتی گاڑی فور ویلر کو لے جانا یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائیوں ان تمام فضول خرچیوں میں پیسہ کیسے خرچ کر سکتے ہو جب اچھے کام میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے صدقہ و خیرات میں بھی ایک لیمٹ متین ہے تو پھر ان برے کاموں میں آپ کو فضول خرچی کرنے کی اجازت کس نے دے دیا ہے فضول خرچی کرنے کا مشورات کو کس نے دے دیا ہے میرے بھائیوں ان واقعات کی روشنی میں بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں آپ نے قابل پر مالک سے کیا کہا پورا مال خرچ نہیں کر سکتے جبکہ وہ خوشی میں کرنا چاہتے تھے سب دے رہا ہوں لیکن کیا کہا ایک اور سنو بخاری شریف کتاب الوسایہ حضرت سعید ابن ابی وقاس بیمار ہوئے سنیے سعید ابن ابی وقاس بیمار ہوئے تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ آپ لوگ جو ہو سکے وہ ڈالتی جائیں اور ادھر سنیے گا یہ بڑے دلچسپ واقعات اب ہم سنا رہے ہیں حضرت سعید ابن ابی وقاس ایک مرتبہ بیمار ہوئے بہت بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی ان کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے تیمارداری آیادت ان کو دیکھنے کے لیے گئے سعید ابن ابی وقاس نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پگڑ لیا ایسے شاید حضرت سعید ابن ابی وقاس کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ اب ہم زندہ نہیں رہیں گے ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کبھی کبھی آپ سنیں گے ایسے آدمی کہہ دیتا ہے میرے بہت تیز درد ہو رہا اب ہم نہیں بچیں گے ایسا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ جب روح انسان کی نکلتی ہے تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نکلتے ہوئے روح جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو روح نیچے سے پیر کے پنجے سے اور تلوے سے نکلتی ہے دھیرے دھیرے کمر تک پھر سینے تک آتی ہے پھر الگ تک اس کے بعد جب نکلتی ہے تو آنکھ پھڑ جاتی ہے کھلی اور یہاں سے آنکھ کے راستے سے روح نکلتی ہے اور جب روح آنکھ سے نکلتی ہے تو ایسے آنکھ ایسے پھڑ جاتی ہے اور مرنے والا اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَيْزِنْ تَنْزُرُونَ اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو یہ قرآن کہہ رہا ہے تو حضرت سعید ابن ابی وقاس جب بیمار ہوئے اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے جب گھر گئے کہ سعید کو دیکھ کے آؤں تو حضرت سعید نے ہاتھ پکڑ لیا اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر آپ نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ یہ وہ حضرت سعید ابن ابی وقاس نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ تو میرے بزنس و کاروبار کے بارے میں جانتے ہی ہیں اللہ کا شکر اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے سنیے لوگ مرتے وقت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہی کام آئے گا تو سعید ابن ابی وقاس نے کیا کہا اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے بزنس میرے تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں میری پروپرٹی میری زمین میری جائدہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے صرف میری ایک بیٹی ہے کل اس کی شادی ہو جائے گی وہ بھی دوسرے کی گھر کی ہو جائے گی وہ بھی سسرال چلی جائے گی مائکہ چھوڑ دے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو زمین ہے جو جائے داد ہے جو دولت ہے جو پروپرٹی ہے اس کی میں وسیعت کر دوں سارا کا سارا مال میں وسیعت کر دوں ساری پروپرٹی زمین و جائے داد کی میں وسیعت کر دوں وسیعت کا ملکہ اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو سب کا سب میں وسیعت کر دوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ساتھ ہرگز نہیں غور کیجئے وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہے ہیں میں سب غریبوں مسکینوں میں لٹا دوں اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں آئے سعب تم اپنے زمین و جائدات کی ساری کی ساری ملکیت کی وسیعت نہیں کر سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے تو آئے اللہ کے نبی میں ٹو تھرڈ کی وسیعت کر دوں ٹو تھرڈ ہمارے پاس جتنی بھی پروپرٹی زمین و جائدات ہے اس کے تین حصے کر کے دو کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی تین حصے کرتا ہوں تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں تین حصے کر دوں دو بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور ایک رکھ لوں بخانی شریف کے حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو دیکھ رہے ہیں تین بھاگ میں سے دو کو غریبوں مسکینوں میں بھاگ دو اور ایک اپنے پاس رکھنا چاہا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں بھاگ سکتا ہو دو تھرڈ دو بھٹا تین بھی نہیں آپ نے کہا نہیں تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی فر ایسا کرتا ہوں آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں آدھا غریبوں مسکینوں میں بھاگ دیتا ہوں آدھے کی وسیعت کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ساتھ تم آدھا بھی وسیعت نہیں کر سکتے ہو ہمیں لگتا ہے کہ شاید سنانی ہوگا یہ سب واقعات آدھا جتنی زمین و جاہداب تمہارے پاس ہے جتنی بھی دولت تمہارے پاس آدھا بھی وسیعت نہیں کر سکتے ہیں اور جبکہ وہ مرض الموت میں ساتھ اتنے بھی وقاس بیمار ہیں وہ چاہ رہے ہیں کس بیماری میں ہم صدقہ اللہ قبول کرے لیکن اللہ کے نبی کا کہہ رہے ہیں پورا نہیں نہیں کر سکتے ہو توٹھل نہیں دو بٹا تین بھی نہیں دوسرا تین حصے میں سے دو حصے نہیں آدھا آدھا بھی نہیں سب حضرت سعید اپنے بھی وقاس نے فرمایا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا میں ون تھلڈ ایک بٹا تین یعنی تین حصے کر دوں اور دو حصے اپنے پاس رکھ لوں اور ایک حصے میں صدقہ و خیرات کر دوں وسیعت کر دوں اللہ کے نبی فرماتے ہاں آئے ساد اتنے ابھی وقاس تم ایک بٹا تین کی وسیعت کر سکتے ہو ون تھلڈ کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے دیکھئے آپ نے اجازت تو دے دی ون تھلڈ کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن شاعت میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور اگر نہیں تو ون تھلڈ کی کر سکتے ہو یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرد پہ وقت وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں باراتیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں آتش باجیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں دڑے سٹے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں غریبوں کو دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہو اتنا کر سکتے ہو اتنا نہیں کر سکتے اب آپ اندازہ لگاؤ جب دین کے کاموں میں تم حد سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہو وہاں اسراب جائز نہیں ہے وہاں زیادتی کو سمبنا کیا گیا ہے تو آج ہم لوگ جو ترہ ترہ کی چیزوں میں جو فضول خرچے کر رہے ہیں شادی ایک کپڑے میں ہو سکتی ہے ایک کپڑا لڑکے کو دے دیا جائے لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک ہی سالہی اور ایک ہی کپڑا لڑکی کو دے دیا جائے لڑکے والوں کی طرف سے شادی ایک جوڑے میں ہو سکتی ہے لیکن بیس بیس سالیاں ادھر سے بیس بیس کپڑے پانچ سو روپے کے جوتے میں کام چل سکتا ہے لیکن پانچ ہزار کا جوتا ایک ہزار روپے کے سوٹ میں کام چل سکتا ہے لیکن بیس بیس ہزار کی سالی ارے کچھ تو حیاء کرو کچھ تو شرم کرو کس نبی کی امتی ہو جس کے پاس رات میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ کروٹیں بدل رہا ہے اس کی امتی شادیاں کر رہی ہے اور کر رہے ہیں ایک ایک سالی پر بیس بیس ہزار پندرہ پندرہ ہزار دستہ ہزار روپے کا خرچ کیا جا رہا ہے کم سے کم ان فضول خرچیوں سے بچو جب جائز کاموں میں تین کے کاموں میں غریبوں اور بسکینوں میں بھی ایک لیمر سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تو ان فضول خرچیوں میں تمہیں کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے میرے بھائیوں تصور کرو سماج کے چودریوں سماج کے ذمہ داروں تم سے حساب و کتاب ہوگا اگر سماج میں کوئی آدمی اپنی لڑکی کو اپنی بیوی کو تین طرح دے دے تو آپ اس کا سوشل بائیکارٹ کرتے ہیں آپ اس کو سماج میں جینے نہیں دیتے ہیں آپ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں جب سماج میں آپ نے یہ دستور بنایا ہے تو آپ کے سماج میں یہ دستور کیسے قائم ہے کہ پندرہ ہزار کی سالی بھی جائے بیس ہزار کی سالی بھی جائے دو سو تین سو آج بھی باراپ میں آئے اگر ایک دستور وہ بنا سکتے ہو تو دوسرا دستور اور تمہارے سامنے کیسے چلتا ہے آئے اس سماج کے ٹھیکے داروں قیامت کے دن تم بھی پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم تم سے بھی اس کا حساب و کتاب ہوگا مولانا جرجیس نے اپنی بیوی کو ایک اطلاق دے دی ایک مہینے بعد دو مہینے بعد پھر دے دی دو تین مہینے بعد پھر دے دی اب سماج کیا تھا نہیں دہنے دیں گے دونوں کو لڑکی کو الک کر دو بیوی کو الک کر دو صاحب ان سے بائیکارد شادی بیاں موت مٹی سب ختم اگر سماج یہ قانون بنا سکتا ہے تو سماج یہ قانون کیوں نہیں بناتا ہے کہ دو سو آدمی بنات میں کیوں آئیں گے نہیں جو آدمی اپنی لڑکی کی شادی میں دو سو آدمی بناتی بلائے گا اس لڑکی کے باپ کو بھی بائیکارد کیا جائے گا جو لڑکا اپنی شادی میں دو سو آدمی کی بنات لے کے جائے گا ہم اس لڑکے کا بھی بائیکارد کریں گے جو آدمی دس ہزار کی سالی اپنی ہونے والی بیوی کو دے گا ہم اس کا بھی بائے کٹ کریں گے یہ دستور کیوں نہیں بنتا سماج کے اندر یہ قانون کیوں نہیں بنتا اگر وہ بنا سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے مولانا بڑی مسیبتیں کھڑی کر رہے ہمارے لیے بلائیں گے تو ہوگا اچھا اب دیکھئے بھئی جلدی جلدی اب ایک اور مسئلہ سن لو اور اس مسئلے کو ہمارے مردوں سے زیادہ ہماری جو لیڈیز آئیں ہیں خواتین عورتیں یہ سنیں اب جو بسلہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے خضول خرچی سے ہی تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ٹرنے لیں گے دوسری طرح اور سنیے پانی تھنڈا ہے کچھ گرم نہیں مل جائے گا تھوڑا سا کر کہیں گرم پانی ہو تو دیکھ لو سنیے قرآن کی آیت مسئلہ جلدی کر لو یہ بسلہ بڑا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں سنیے اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا آہستہ بتائیں گے تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ لیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُقَلِّفُ ادھر دیکھئے گا لڑکے کے باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے سنیے بچے کے باپ پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ جس کا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے ابھی حال ہی میں آج کل پر سو جو بچہ پیدا ہوا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ اس بچے کا رزق کھانا پینا اور اس بچے کا کپڑا مَوْلُودِ لَهُوْبَرِ یعنی بچے کے باپ کی اوپر آئد ہوتا ہے سننے ہیں لیکن کیسے بِالْمَعْرُوفِ دستور کے مطابق یہی ہمیں بتانا ہے دستور کے مطابق یہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق پڑ گئی طلاق ہو گئی اور تینوں مہینے گزر گئے بچاج پیدا ہوا اور شوہر نے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی اب طلاق پڑ گئی اور اب تیسری طلاق کے بعد اپنے شوہر پر حرام ہو گئی لیکن قرآن ایک قانون متین کر رہا ہے کہ اس تین مہینے کے بچے کا کیا ہوگا اس بچے کے لیے اس کے پالن پوشل کا ذمہ دار کون ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے رزق و حنہ و قصوت و حنہ اس بچے کا رزق اس بچے کا کھانا پینا یعنی دودھ جو پی رہا وہ اور اس کا کپڑا لگتا یہ باپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے اور سنیے جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو شوہر کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دینا پڑے گی شوہر کو اب وہ شوہر نہیں رہا اس لیے شوہر نہیں کہا جائے گا طلاق ہوگی ہے پھنا شوہر رہا اس آدمی کو جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی ماں اس ماں کے دودھ پلانے کی اجرت اس عورت کو دینا ہوگی اور اس عورت کو بھی اجرت لینے میں منع نہیں کرنا چاہیے اس کو اجرت لے لینی چاہیے شوہر کو دینے میں اجرت دینے میں یعنی اس کا بدل یہ لوئے اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے دودھ پلا ہوگی شوہر کو دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور عورت کو لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے شوہر کو اس دودھ پلانے کی مزدوری لینا پڑے گی جو تہہ کر لے ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے دو سال تک اس کی جو عدد ہے جو مدد ہے دودھ پلانے کی وہ ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے لیکن ہم اتنا روپیہ لیں گے اور آدمی کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے ہم اتنا روپیہ تمہیں دیں گے دودھ پلاؤں گے اور سناؤ عورت کو بھی طلاق دے دی لیکن دودھ پلانے کی عجرت کے ساتھ ساتھ رزق و ہنہ و قسط و ہنہ اس عورت تو کھانے پینے کا بھی خرچہ اور اس عورت کے کپڑے کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑے گا اس آدمی کو دینا پڑے گا جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی مولانا کہاں پھاز دیا آپ نے ہمیں لیکن قرآن نے ایک راستہ نکالا کیا بالمعروف دستور کے مطابق سماج میں جو چلن ہے اس چلن کے مطابق عورت اگر دودھ پلانے کی عجرت مانگے کہ ہمیں بیس ہزار روپے دو تو تھوڑی چلے گا عورت یہ کہے کہ ہم اتنے دن آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے ہم کو یہ کپڑا لاوس خرید کے دس ہزار کی سالی تو تھوڑی چلے گا قرآن نے یہ کہہ دیا بالمعروف دستور کے مطابق اگر سماج کے اندر دو سوڑھائی سو روپے کی سالی پہنی جاتی ہے تو دو سوڑھائی سو روپے کی سالی پہنائی جائے گی سماج کے اندر اگر دال بھاد کھانے کا رواج ہے تو عورت مرگ مسلم نہیں مانگے گی دال چاول ہی کھلایا جائے گا دستور اس سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق سنیے ایک بچے کو دودھ پلانے کی عجرت میں بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے قرآن ایک عورت کو کپڑا دینے میں اس کو روزی اور کپڑے کا حق تو دے رہا ہے لیکن اس میں بھی دس بیس ہزار روپے کی سالی دینے کا حق نہیں دے رہا ہے اس میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے دستور کے مطابق چلن کے مطابق سماج میں جو دستور ہے اس کے مطابق تمہیں خرچہ دینا ہے یہ بتا رہا ہے قرآن کا یہ فیصلہ اللہ کا یہ ججمنٹ کی فضول خرچی سے یہاں پر بھی روکا گیا ہے جو کہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے آپ اس کے باوجود فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں پانچ ہزار کی جگہ پچاس ہزار لے گی پانچ سو روپے کی سالی کی جگہ پانچ ہزار کی سالی لے گی جب آپ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی دستور سے اور سماج کے طور و طریقے سے الگ ہٹ کر فضول خرچی کر کے زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو باراتیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو سماج میں اور بڑائیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو میرے بھائیو یہ تھوڑی سی عقل سے سوچنے والی بات ہے تھوڑی سی اگر ہم عقل دوڑا لیں کتنی عورتیں بیٹی ہوئی ہیں بچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیوں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لئے کچھ دیں اور سماج واہر سماج یہ بچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے کچھ تو ہو اچھا جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بولنا ہے لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی بان کرتے ہیں یہ بڑا دستور ہے ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے تو آپ بھی تو ایسے حصول بناو کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا ایک قانون بنانا پڑے گا نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ اٹھارہ انیس بیس بائیس سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے بیوی اپنے مہ کے گئی ہے آپ کی بیٹی جوان ہے لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہوگی گھر میں میری سیانی جوان بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہوئی ہے آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو جس نے چوکیدار بن کر بیس بائیس سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو آئے بھیڑیوں تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موڈر سائیکل دو مجھے یہ دو مجھے وہ دو تم سے تو اچھے وہ بھیڑی ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں تم سے اچھے وہ خونخار جانور ہیں شیر شیر کو نہیں کھاتا ہے ساب ساب کو نہیں کھاتا ہے ساب زہری لائے لیکن دوسروں کے لیے شیر چیر پھار کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو لیکن تم تو انسانوں انسانی کو کھا رہے تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے تم سے زیادہ خطرناک کون ہے تم سے زیادہ زہریلا کون ہے تم نے لڑکے کو پالا پوسا پانچ دس لاکھ کی دکان دے دی اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیا بن جاتے ہو ہمیں بائیک چاہیے ہمارا لڑکہ ایم بی بی ایس ہے تو ہمیں فور ویلر چاہیے ہمیں سویفٹ چاہیے ہمیں انووہ چاہیے ہمیں سکارفیو چاہیے ارے کٹورا لے کے بھیگ مانگ راستہ ہم بتا دیتے ہیں پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا یوگی جی اور موڈی جی کے پاس چلا جا رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے اور بیسے بھی بی جے پی بیسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں میرے بھائیوں ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں آئے چشمِ عشق بار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں سرہ سوچو ہم نے کبھی شیر کو دے دیکھا وہ خطر نہ گئے لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی ساکھ کو ساکھ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں لیکن ہائے انسان تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے وہ بیچارہ اپنی بیبی کے شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاس کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ویدہ کر دیتا ہے لیکن اس گھر کا کرزادہ کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے بینک والے آئے انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا سب کو گھر سے باہر نکال دیا اس کے ذمہ دار ہے آپ میرے بھائیوں اس دستور کو آسان کیجئے نکاح کو آسان کیجئے شادیوں کو آسان کیجئے جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی جازت کون دیتا ہے موسیقی